السلام علیکم یہ ہے ارتو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے پتور نوول لکھی ہے حصہ اول باب نمبر بائیس چند شبے اور ان کا جواب اب اس پیام کو پہنچے ایک سال گزر گیا تھا اور بہیرہ اور استفانوس کو مکہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا بے حد انتظار تھا انہیں انہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسی دلچسپی ہو گئی تھی کہ قطع نظر مذہبی جوش اور مسئلہ نجاتوں کا مال روحانی کے حل ہونے کی فکر کے اس کا بے انتہا خیال رہتا کہ وطنی دشمنوں اور متعصب یہودیوں نے اس حدی کے ساتھ کیا کیا اور خدا نہ خواستہ اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ گیا قریش کی دشمنی کے علاوہ یہ بھی فکر تھی کہ ہر ڈویا کی اداوت کا کیا انجام ہوا اور جس یہودی نے اس سے نکاح کرنے کے شوق میں ان نیک نفس مسلح عالم کی جان لینے کا بیڑا اٹھایا ہے اس نے کیا کیا استفانوس نے لوگوں میں پھر پھر کے اور عربی سوداگروں سے پوچھ پوچھ کے جو کچھ واقفیت پہم پہنچائی اسی قدر تھی کہ وہ حادی اسی وضاء اسی حال اسی شان اور اسی توہید پر قائم ہیں اور اہل مکہ و قریش پر مشتعل و برا فروختہ اور پہلے سے زیادہ ایزہ رسانی پر آمادہ ہیں ابھی تک ان کے محترم چچہ اور ان کی پاک نفس بی بی کا تھوڑا بہت اثر تھا جو دشمنوں کو صدرہ ہوتا مگر اب وہ بالکل بے قصو بے دستو پا ہیں اور دشمن جان کے خواہاں ہیں چنانچہ ایک اور بار وہ ہم وطنوں کی بے رہمیوں سے یاجزا کے اپنے خادم عزیز زیادہ کو ساتھ لے کر باہر کی بستیوں میں نکل گئے کہ وہاں کے لوگوں کو خدا کا راستہ بتائیں اور توحید کی تعلیم دیں راستے میں بہت سی آبادیوں میں صدائی حق بلند کرتے ہوئے پچاس میل کی مسافت تین دن میں بے آبودانہ تیہ کر کے طائف نامی ایک شہر میں پہنچے اور لوگوں کو خدا کا کلام سنایا اہل مکہ کے تعلقات اور دشمنوں کی سازش نے یہاں والوں کو مخالف بنا دیا تھا صورت دیکھتے ہی بہت بگڑے حق کی آواز سے کان بہرے کر لیے اور چاروں طرف سے ان پر ڈھیلے اور پتھر برسانے لگے نہایت ہی سختی کے ساتھ پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اور خدا کا پیغام سنانے کا صلح سنگساری میں رہا تھا مگر ان کے پائے استقلال کو کسی طرح لقزش نہ ہوئی اتنے میں ایک پتھر پنڈلی میں آکے لگا اور پاؤں لہو لہان ہو گیا اس پر بھی وہ اپنا فرض تبلیغ ادا کر رہے تھے گویا ہتایت حق کی لذت کے آگے کسی درد اور دکھ کی تکلیف محسوس نہ ہوتی تھی لیکن تھوڑی دیر میں پاؤں کے زخم سے سیروں خون بہ گیا اور ناتوانی اس ترچے تک بڑھی کہ قریب تھا کہ گر پڑیں تب وہ اپنے خادم کے سہارے ایک نخلستان میں جا کے بیٹھ گئے کہ ذرا دم لیں اب تشنگی کا زور تھا اور لب خوشک تھے سامنے ایک کونہ نظر آیا اٹھ کے گرتے پڑھتے اس کے پاس کہے کہ اس سے پانی کھینچ کے پیاس پچھائیں ناگہانی ایک یہودی سر پر آموجود ہوا اور کہا یہ کونہ میرا ہے تم پانی لینے والے کون ہو انہوں نے بجائی اس کے کے اپنا نام بتائیں اسے اپنا شعار بتایا اور کہا لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سنتے ہی یہودی پہچان گیا مارے غصے کے آگ پر گولہ ہو گیا اور بولا تم کو اپنے کونے سے پانی نہ لینے دوں گا اگرچہ سخت مایوسی اور نہایتی تکلیف کا عالم تھا مگر سبر کیا اور پھر نخلستان میں واپس آکے خجوروں کے سائے میں بیٹھ گئے اس وقت اگرچہ بڑی مصیبت میں مبتلا تھے اور نہایت ہی نازو کھڑی تھی مگر یہاں اکیلے بیٹھے تو خدا تعالیٰ کی طرف چانو دل سے متوجہ ہو کے دعا کی خدایا میری قوم کو ہدایت کر یہ جانتے نہیں ہیں کہ حق کیا ہے مطلب یہ تھا کہ یا الہ العالمین اگرچہ انہوں نے میرے ساتھ بڑی سنگدلی و بیرہمی کی اور مجھے سخت ترین عیزہ پہنچائی ہے مگر اس کی سزا میں تو ان پر عذاب نہ کر بلکہ انہیں چشم بھی نہ آتا کر تاکہ مجھے پہچانے اور میری بات سنیں جس رب تاجر نے یہ واقعات بیان کیے تھے اس سے استفانوس نے پوچھا تم کو یہ مفصل حالات کیوں کر معلوم ہوئے اس نے کہا خود ان کے دشمن ان سب باتوں کو تسلیم کرتے ہیں فرق اتنا ہے کہ میں نے آپ سے ایک غیر شخص بن کے عبرت کے لہجے میں بیان کیے اور اہل مکہ ان کو خوش ہو ہو کے اور بڑھا بڑھا کے مسخر پن کے الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان کے مبالغوں ہی کی وجہ سے شک میں پڑھ کے میں ایک نوجوان زید سے جا کے ملا جو انہیں پیغمبر کے ہمراہ طائف میں گیا تھا اور اس کی زبان سے یہ واقعات سنیں اور جس طرح اس نے مجھ سے بیان کیے تھے اسی طرح میں نے آپ سے بیان کر دیے استفانوس کا معمول تھا کہ ان عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نیا واقعہ سنتا اسی دن جا کے بہیرہ سے بیان کر دیتا چنانچہ یہ واقعات بھی بیان کیے اور ان کو سن کے بہیرہ میں ایسا عظیم الشان جوش پیدا ہوا جیسا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وہ لیٹے سے اٹھ پیٹھا اور اس طرح کے گویا اس کی زبان سے کوئی اور قوت کہلا رہی ہو زور و شور سے چلایا یہ ہے سچانہ موسِ الٰہی یہ ہے پیغمبرِ حق نہ درد تکھ کا خیال ہے نہ بھوک پیاس کی فکر ہے نہ جان کا خوف ہے نہ دشمنوں کا ڈر ہے تکلیف میں مسیبت میں ایزا پہنچنے میں یا سو نا امیدی میں بس یہی آواز نکلتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس سچائی اور حق نمائی کی مزاہمت میں جو لوگ آزار پہنچاتے مارتے پیٹے اور جان لینے کے درپین ہیں ان کے حق میں بجائے بدعا یا انتقام کی آرزو کے یہ دعا کی جاتی ہے کہ خداوند ان کو ہتایت کر اور میرے ساتھ اگر یہ لوگ سخت اور ظالمانہ سلوک کرتے ہیں تو یہ ان کی ناواقفیت اور نادانی ہے استفانوس مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی جب ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے اہل مکہ ایمان لات چکے ہیں تو پھر بغیر ان کو ساتھ لیے وہ اکیلے دشمنوں میں کیوں چلے جاتے ہیں مناسب تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی مخالف کے روح میں پندو نصیحت کو جائیں تو وہ اپنے جان اسار دوستوں اور عقیدت کیشوں کو ہمراہ لیتے جائیں بہیرہ تم کو نہیں معلوم کہ اسار حق کی عذیت میں کتنی بڑی روحانی لذت ہے تمہارے نزدیک بے شک یہ مناسب ہے مگر ایک سچے پیغمبر کے نزدیک مناسب نہیں اگر ان لوگوں کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لے جائے تو ہر جگہ تبلیغ کا انجام قتل و خون ریزی ہو طائف میں اگر حمزہ رضی اللہ عنہ ہو اور عمر رضی اللہ عنہ ہو جیسے جنگجو رفیق ہمراہ ہوتے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو پیغام پہنچاتا ان میں سے دو چار سرکشی کی وجہ سے ضرور مارے جاتے یا زخمی ہوتے اور یہ اس شخص کو کیوں کرگوارہ ہو سکتا جو صرف یہ چاہتا ہے کہ ان کی ہدایت ہو اور یہ ہر کس نہیں چاہتا کہ انہیں کسی قسم کی عیزہ پہنچے جہاں تک مجھے اس نامو سے الہی کے حالات معلوم ہوتے ہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب اس میں اتنی قوت ہے کہ اگر اپنے تمام رفیقوں اور معاہدوں کو واضح و نصیحت کے وقت ساتھ لے لیا کرے تو کسی کی مجال نہ ہو کہ اس کے ساتھ برا سلوک کرے مگر وہ اس دنیاوی قوت و وجاہت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور لوگوں کی ہدایت تبلیغ حق اور بند و نصیحت کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے اکیلا ہی نکلتا ہے استفانوس بے شک اس کی وجہ یہی ہے اور میرے دل سے یہ شبہ دور ہو گیا مگر ابھی ایک اور شبہ باقی ہے اسے بھی حضرت مٹا دیں تو پھر مجھے اس شخص کے سچے نامو سے الہی ہونے میں شک باقی نہ رہے بہیرہ وہ کونسا شبہ ہے استفانوس اس شخص نے جو اپنی نبوت اور توہید الہی کا مطعی ہے ایک طولت مند پیوہ سے شادی کر لی جو کھلی دنیا پرستی ہے اب ان کی وفاد کے بعد چاہیے تھا کہ باقی زندگی کو رہبانیت اور نفس کشی میں صرف کرتا لیکن دو مہینے ہوئے مجھے ایک عربی سے معلوم ہوا کہ اس پہلی بی بی کے مرنے کے دو ہی مہینے بعد ایک اور بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسی قدر نہیں ایک کمسن کمواری لڑکی سے بھی نکاح کیا ہے جو ابھی رخصت کرانے کے قابل بھی نہیں ہے بہیرہ تم کو اس کا بھی پتا لگا کہ یہ دونوں بیویاں کون ہیں کیسی ہیں اور کیوں ان سے نکاح ہوا استفانوس ان میں سے پہلی کی نسبت تو میں سنتا ہوں کہ سودہ نامی ایک سانولی ستم رسیدہ بیوی ہیں جو بلکل تنگ و دست اور شکستہ حال تھی ان کے شوہر فقط اس وجہ سے کہ مسلمان ہو گئے تھے بڑی بیرہمی کے ساتھ دشمنوں کے ہاتھ سے مارے گئے ان کے بچے پر قریش طرح طرح کے ظلم کرتے تھے اور ان کا کوئی والی وارث نہ تھا مگر دوسری ایک خوبصورت ناپالغ لڑکی کے ساتھ عقد کرنا تو مجھے بھی کھٹکتا ہے اگر جے کہاں جاتا ہے کہ اس لڑکی کے والد نے اپنے خلوص اور اپنی دوستی کا ثبوت دینے کے لیے خود ہی اسرار کر کے شادی پر مجبور کیا بہیرہ شادی اور نکاح کے متعلق ہمارے یہاں خصوصاً راہبوں اور اسقفوں میں جو رائیں قائم ہو گئی ہیں وہ بالکل نئی اور مسیح علیہ السلام کے بعد کی ایجاد کی ہوئی ہیں ہمارے آقا مسیح نے اگرچہ شادی نہیں کی مگر کسی کو شادی کرنے سے بھی منع نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ شادی کوئی بری چیز یا اتقاؤ زہد کے خلاف ہے یہ اور بات ہے کہ خود ان کو شادی کرنے کا موقع نہیں ملا پرانے تمام رسول جو خدا کا پیام پہنچانے کو دنیا میں آئے سب نے شادیاں کی آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کو جنت ہی سے دنیا میں لائے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی بیویاں تھی یاقوب و یوسف علیہ السلام کی بیویاں تھی موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی بیویاں تھی دعوت و سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تھی اور ان کے بعد بھی شاد و نادر ہی کوئی نبی گزرا ہے جو بیوی والا نہ ہو اور جب ان سب کی بیویاں موجود تھیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ انبیاء کی سنت قدیم ہے اور ان پیغمبر کو تو جو خاندانی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں لوگوں سے تعلقات بڑھانے اور بزریع قرابت ہمترد توست پیدا کرنے کی غرض سے متعدد شادیاں کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں راہبوں نے بے شک تعلق نکاح کو مضموم بنایا ہے مگر میں نے اس رائے کو کبھی نہیں پسند کیا لیکن اس مسئلے کا اصلی راز اس وقت کھلے گا جب محبہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس کی تعلیم سے بہرہ یاب ہوگا اور ہمیں بتائے گا کہ توہید و رسالت کے ساتھ اس کی اخلاقی تعلیم کیا ہے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حق کیا ہے استفانوس لیکن مجھے تو یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ ایک عابد و ظاہد شخص جو خطا سے لو لگائے بیٹھا ہو شادی کر کے دنیاوی لذتوں میں پاڑ جائے بہیرہ تم خود کہہ چکے ہو کہ جس بیوی کے ساتھ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی وہ انتہا درجے کی مظلوم ستم زدہ دکھیا اور بے وارث تھی ایسی کی خبرگیری نہ کرنا گناہ ہے استفانوس مگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر نکاح کی یہ خبرگیری ممکن نہ تھی بہیرہ خیر اب جانے دو تمہارے اس شبے کو میں نہیں رفع کر سکتا مہبا کو اس پیغمبر کے پاس پہنچنے تو وہ آسانی سے رفع کر دے گا اس کے بعد بہیرہ اپنی ریاضت میں مصروف ہو گیا اور استفانوس اپنے حجرے میں آیا اتنے میں شام ہو گئی گرجے کا گھنٹا بجا اور استفانوس حجرے سے اتر کے نماز پڑھانے کے لیے گرجے میں گیا چاندنی رات تھی اور عالم پہار پر تھا نماز کے بعد استفانوس چاندنی کی پہار دیکھتا ہوا اپنی خانقہ کے باغ کے پھاٹک پر گیا اور ریکزار عرب کے چٹی المیتان پر چاروں طرف نظر دوڑانے لگا کہ کوئی ادھر سے آتا تو نہیں ہے اتنے میں چرسے کاروان کی آواز کان میں آئی بالو کے سفید تودوں کے درمیان میں سے ایک قافلہ آتا دکھائی دیا وہ ٹھہر گیا کہ قافلے کے گزرنے کا تماشا دیکھے یہ عربوں کا قافلہ تھا جو یمن سے چلا تھا اور راستے میں مختلف قبائل کے سیاہوں کو تاجروں کو لیتا ہوا عرض شام کو جا رہا تھا تقریباً دو ہزار اونٹ تھے سب اونٹوں کی گردنوں میں گھنٹیاں پڑی تھیں اور ان کے نغمے پر حدی خان نغمہ سرائی کر رہے تھے اس نغمے نے سارے قافلے کو اس قدر از خود رفتہ کر دیا تھا کہ اونٹ اور ساربان دونوں مست تھے جھونکتے ہوئے جا رہے تھے اور قدم گھنٹیوں کی لے پر پڑھتے تھے ایک گھنٹہ گزر گیا اور قافلے کے اونٹوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا استفانوس نے اس دلکش تماشے کو بڑے لطف سے دیکھا اور دل میں کہا اس قوم کی یہی ادا خدا کو پسند آئی کہ ہدایت و اصلاح کا سلسلہ اس سے شروع کیا ورنہ رومیوں کی تہذیب یونانیوں کے علم و فضل یہود کی قدامت و خدا شناسی اور مسیحیوں کی نفس کشی و عبادت کے مقابل ان وحشی لٹیروں ان جاہل بدھ پرستوں کی اتنی وقت نہیں ہو سکتی کہ روحانی تعلیم اور تبلیغ دین کا کام ان لوگوں سے لیا جائے ان میں بہت سے ایسے ہوں گے جو اس حاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے خوب واقف ہوں گے اس کے دوست بھی ہوں گے اور دشمن بھی ہوں گے مگر افسوس مجھے پتا نہیں لگ سکتا کہ ان میں سے کون کہاں اور کس خیال کا ہے مگر یقین ہے کہ یہ لوگ پسرہ میں منزل کریں گے اور چند روز وہاں ضرور قیام کریں گے میں کل ہی جا کے ان لوگوں سے ملوں گا اور بہت سی نئی باتیں معلوم ہو جائیں گی یکا یک ایک ساربان نے گاتے گاتے رک کے اس سے کہا حضرت پہیرہ راہب کی خانقہ یہی ہے یا آگے بڑھ کے ہے استفانوس وہ خانقہ یہی ہے ساربان اور ان کے مرید اور نائب استفانوس بھی یہی رہتے ہیں استفانوس استفانوس میرا نام ہے اور میں یہی رہتا ہوں ساربان خوش ہو کے تو آپ ہی حضرت پہیرہ کے نائب اور یہاں کے کنیسے کے امام ہیں استفانوس ہاں میں ہی ہوں یہ سنتے ہی ساربان نے آگے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کہا مجھے آپ سے ملنے کے لیے بسرہ میں منزل کرنے کے بعد واپس آنا پڑتا خوب ملاقات ہو گئی استفانوس کیا تم بھی مسیحی ہو ساربان میں مسیحی تو نہیں مگر آپ کے ایسے پاک دل راہبوں اور دیندار مقتداؤں کا عدب ضرور کرتا ہوں لیکن آپ سے ملنے کی یہ ضرورت ہے کہ میں جب شہر یسرب سے روانہ ہو کے وادی القرآن میں پہنچا تو رات کی اندھیرے میں ایک شخص مو لپیٹے ہوئے آیا اور التجا کی کہ اس کی ایک چھوٹی سی پوٹلی لے کہ یہاں آپ کو پہنچا دوں میں نے ذرا تعمل کیا تو اس نے ایک فارسی ریال میرے ہاتھ میں دیا اور کہا اسی اس کی اجرت سمجھئے مگر پوٹلی کو مہربانی کر کے ضرور پہنچا دیجئے ریال کے لالج میں میں نے پوٹلی تو لے لی مگر راستے بھر پچتاتا آیا اس لیے کہ اگر کافلہ بسرا میں نہ ٹھہرا تو مجھے فقط اس پوٹلی کی وجہ سے کافلے کو چھوڑ دینا پڑے گا اب یہاں قریب پہنچ کے معلوم ہوا کہ کافلہ یہاں نہیں ٹھہرے گا بلکہ دمشق سے پہلے کہیں قیام نہ کرے گا اور مجھے خود یہاں قیام کرنے کی ضرورت نہ تھی یہ کہتے ہی وہ دوڑ کے اپنے اونٹ کے پاس کیا جو آگے بڑھ گیا تھا اس کے کجاوے میں سے ایک پوٹلی کھول کے واپس آیا اور اس کو استفانوس کے ہاتھ میں دے کر کہا رخصت اب میں زیادہ نہیں ٹھہر سکتا اور قبل اس کے کہ استفانوس کچھ جواب دے پھاکتا ہوا چلا گیا استفانوس کو یقین آ گیا کہ اس پوٹلی میں مہبہ کے خط کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور قافلے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا تھا کہ اس پوٹلی کو لے کے اپنے ہجرے میں آیا اور اسے کھول کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ واقعی مہبہ کا خط ہے جو کھجور کے پتوں پر لکھا ہے اور پتے ایک دورے میں ترتیب وار منسلک کر دیئے گئے ہیں فوراں لے کے اپنے مرشد بہیرہ کے پاس گیا اور اس نئے خط کے آنے کی اطلاع دے کے پڑھنا شروع کیا باب نمبر تئیس ساتویں خط اگلی ویڈیو میں سنیں ساتویں خط ساتویں خط ساتویں خط موسیقی